اسلام علیکم دوستوں پروگرام ناقابل فراموش میں آپ تمام سننے والوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تقریباً پاکستان میں اور دنیا جہاں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے مگر اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت خیال رکھے ہیں ہوں سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے انہیں تنگی یا پریشانی کا سامنا ہو بہت زیادہ احتیاط کریں اور اگر باہر جائیں تو بجلی کے کھمبے بول وغیرہ پہ ہاتھ نہ لگائیں احتیاط ضروری ہے اور اب بڑھتے ہیں واقعی کی طرف یہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میں اسلام آباد سے محمد عزیر نے ہم سے شیئر کیا ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میرے پپو کی بیٹی کی شادی تھی میرے تمام گھر والے وہیں پری تھے دولکیاں چل رہی تھی وہ دن دولکی کا آخری دن تھا جس کی وجہ سے زیادہ رونک تھی میں سیل فون کا کام کرتا تھا اس وقت اسی لئے گھر اکثر لیٹ آتا تھا ایک رات میری والدہ کی کال آئی کہ واپسی میں جب گھر آگے تو سیدھا پپو کی گھر آجانا ہمیں لیتے ہوئے گھر چانا ہم بھی تمہارے ساتھ گھر چلیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک بجے کا وقت تھا رات کے میں اپنی پپو کی گھر چلا گیا تھوڑی دیروی تھی کہ میرے کزن نے مجھے کہا کہ آج آخری دن ہے تھوڑا سے انجوائی کرتے ہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ سنوکر کلب لے گیا اسلام آباد میں رہنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیر سنوکر کلب جتنے بھی ہے وہ ٹونٹی فور آورز کھلے رہتے ہیں اور زیر کہتے ہیں کہ ہم نے کافی انجوائی کیا ایک ساتھ اصروف سے جب ہم فری ہو کے واپسی آ رہے تھے کر تو ہمارا ایک قبرستان کی طرف سے گزر ہوا اور میرے کزن کو شرارت سوجی اب وہ تفریح میں آکے کہنے لگا کہ چلو قبرستان میں چلتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی بات کا وقت ہے قبرستان میں نہیں جاتے اور اکثر میں جتنے بھی ریپیرنگ کے فون ہوتے تھے جو کسٹومرز کے ہوتے تھے وہ ہم گھر پہ بناتا تھا اور واپسی میں لے آتا تھا گھر تو اس وقت میرے جب میں پیسے بھی تھے اور فون بھی تھا میں نے اپنے کزن سے کہا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی اس وقت میرے جب میں پیسے بھی ہیں اور فون بھی اور ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں کوئی موالی لوگ بیٹھے ہو جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے چھین لیں یا ایسے کوئی حادثہ پیش آ جائے کہتے ہیں کہ میں نے بہت منع کیا لیکن میرے کزن نے میری نہیں سنی اب وہ مجھے مشتہل کرنے کے لیے کہنے لگا جاؤ یار عزیر تم ڈر گئے تم ڈرتے ہو میں نے کہا کہ اگر اسی بات ہے تو آجو چلو چلتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسی قبرستان کے دروازے سے داخل ہوئے سامنے سے ایک ٹوگ نے ایک کتے نے ہمارے رستہ کروس کیا تو میں نے اپنے کزن کو کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے یہ ہنٹو اللہ کی طرف سے کہ آگے نہ جاؤ ہو سکتا ہے کہ ہمیں روکا گیا میں اپنے کزن کو سمجھانے لگا اس نے میری ایک نہ سنی اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نہیں ڈرتا میں ایسی جگہوں پر اکثر اکیلا بھی چلا جاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا تم ڈرتے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں ڈرتا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ڈر پوک ہوں تو ہائی آر ٹھیک ہے میں ڈرتا ہوں احتیاط پشتاوے سے بہتر ہے تو میرے کزن نے ذرا ہنچی ہنچی باتیں کر لی میرے کزن نے کہا کہ میں ایسی ویران جگہوں پر بھی چلا جاتا ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا میں کسی سے نہیں ڈرتا تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے سے ایک عورت نظر آئی جو سامنے گزرتی بھی ہمارے قریب سے جاری تھی یعنی ہمیں ایک دوسری کے عاملے سامنے سے گزرنا تھا جیسے ہی وہ ہمیں کروس کر کے آگے گئی ہم نے مڑ کے دیکھا وہ عورت جاتی جاری تھی لیکن اس کے جب پیر تھے تو اس کے پیر مڑے ہوئے تھے جب یہ چیز ہم نے دیکھ لی اور وہ عورت ہیرے تنگے اس طریقے سے مڑی اور ہمارے پیچھے بھاگتی بھی آئی وہ عجیب طریقے سے چلتے ہوئے آئی تھی کہتے ہیں کہ میرے کزن جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے جارا تھا وہ خاموش ہو گیا اور ہم دونوں تیز ہی سے بھاگے جو اسٹریٹ کی طرف ہمیں باہر کا رستہ نکلنا تھا ہم اس طرف بھاگے چامپے اسٹریٹ لائٹ بھی تھی تقریباً رات کے پونے تین بج رہے تھے ہم نے تیز تیز کلمہ پڑھنا شروع کیا اور آیتل کرسی پڑھنے لگے ہم ورد کرتے اگرتے بھاگتے گئے اور اپنی پپو کی گھر میں جا کے ہی سانس لی ہمارے دوست زویر کہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں ایسی بے وکوفی کبھی مت کرنا خود کو بادر سمجھنے کی کوشش کبھی مت کرنا خاص کر ایسی جگہوں پر چامپے عقل زیادہ معنی رکھتی ہے نہ کہ بادری کی بھی اللہ کی بنائیوی مخلوقیں انہیں بھی گصہ آ سکتا ہے ان کے ہاتھوں سے بھی انسان کا قتل ہو سکتا ہے احتیاط کریں احتیاط پشتاوے سے بہتا رہے اور کبھی بھی ایسی ویران گاؤں سے گزریں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آیت القرصی ضرور پڑے اور اب بڑھتے ہیں کورواقعی کی طرف اور یہ جو واقعہ میں آپ سے بہن کرنے جا رہا ہوں ہمارے ایک دوست نے آزاد کشمیر سے یہ واقعہ میں بھیجا اس شرط کے ساتھ کہ ہم ان کا نام شر نہیں کریں گے کہتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے کہ واقعہ میری والد ہے محترمہ کی ساتھ پیش آیا ہم دو بھائی تھے کافی پرانی بات ہے ہم چھوٹے تھے میری والدہ نے ہمیں سلایا اور میری والدہ نے بیٹ کو جو ہے وہ دروازے کی طرف کیا درہا ڈائریکشن چینج کی اس کا رکھ جو ہے وہ دروازے کی جو گزرگاہ ہوتی ہے اس کی طرف رکھا ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اسی رات میری والدہ کو خواب آیا کہ میرے رستے سے ہٹ جاؤ تم نے میرا رستہ روکا ہوا ہے وہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا حشر برا کروں گی کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی جو میری خواب میں آئی تھی سفید لباس میں ملبوس تھی جیسے عربی کھوپ ہوتا ہے اس طرح کا لباس پہنا تھا اور اس نے مجھے یہی باتیں کہی جب ان کی والدہ در کے اٹھ گئی کہتی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہوں جیسے خواب نہیں بلکل میرے پاس کھڑی تھی کوئی عورت جو مجھے کہہ رہی ہو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی صد بے شاید ہے یہ واقعہ اور اس کے بعد جو اس مخلوق نے جو وہ غیبی مخلوق تھی ہمارے گھر میں اس نے ہمارا کیا حشر کیا یہ بھی مزید میں آگے شیئر کروں گا عابد بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنی فیملی کی سچی کانیم سے شیئر کی بہت شکریہ نام نہیں بتانا چاہتے ہیں ہمارے دوست تو ہم یاد رکھیں گے نیوی اور ہم سب کو اب ایک اور واقعہ کی طرف بڑھیں گے اور یہ جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں جو آپ کی سماعتوں تک میں پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ کراچی کی ایک تاجر برادری کا ایک رکن جن کا نام میں نہیں بتانا چاہتا اکثر کراچی میں مٹھائی کی دکانیں یہ نہیں کیے کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ جنات مٹھائی بسن کرتے ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر جنات آپ کی مٹھائی سے خوش ہو گئے یا آپ سے دوستی کر لی تو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ سے دشمنی کر لے تو اس کا انجام اور نقصان بھی بہت برا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ جنات کی دوستی بھی بری دشمنی بھی بری کہتے ہیں کہ میرے پاس اکثر آرڈرز آتے رہتے ہیں ہمارا جو مین آفیس ہے اکثر وہاں پہ بڑے بڑے آرڈرز آتے ہیں جو امتیار کر کے شادی وغیرہ میں اور کسی ایوینڈ میں پینکوٹ میں ہم بیشتے رہتے ہیں ایک بار ایک آرڈر آیا تھا ایک گھر کا ایک فیملی آئی تھی نوابشاہ سے اس نے ہمیں یہ آرڈر دیا اس نے کہا کہ ہم خود تو نہیں ہوں گے ہم آپ کو پیرمنٹ اور ایڈرز بتا دیں گے آپ صرف وہاں پہ اپنوں مال پہنچا دینا کہتے ہیں کہ کراچی کے علاقے سچل گھوٹ میں وہ ایک بہت بڑا گھر تھا کس کی مزید معلومات میں آپ کو نہیں دے سکتا سچل گھوٹ میں وہ ایک بہت بڑا سگر جہاں پہ یہ مالہ میں ڈیلیور کرنا تھا ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب مال تیار ہوا اور میں اپنے کسٹومر بنانے کیلئے ان سے مسلسل رابطے میں رہنے کیلئے خود ہی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ آگئے آجاؤ میں تمہیں دیکھ رہا تھا میں کافی وقت سے تمہارے انتظار کر رہا تھا تم اس دکان کے مالے کو رائٹ میں نے کہا کہ ہیرانگی سے آپ کیسے جانتے سر کہنے لگے کہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں میں اکثر تمہاری دکان پر گھر بھی آتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی چھکا دینے والی تھی اور جیسے ہی ہم اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے ایک عجیب سی ویرانیت محسوس ہوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دل بجھ سگیا ہو جیسے عجیب سی اداسی سی فیلنگ شروع ہو گئی منوسیت سی تھی اس گھر میں شاید مجھے الفاظ کہنا چاہیے کہ نہیں لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ایسے ہی تھا پس اس کے بعد جب ہم نے سامان رکھے تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایونٹ تو نظر نہیں آرہا مجھے اتنا سناٹا ہے تو سر آپ کیا مٹائی کہیں بجوانے والے ہیں تو اس شخص نے مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھا ہس کے کہنے لگا کہ تمہیں نظر نہیں آرے میرے بچے اب یہ بات سن کے میں مزید ڈھر گیا کیونکہ بچپن سے میں نے سنا تھا کہ جنات پلک نہیں چھپکتے ان کی آنکھیں نہیں چھپکتی اور اب میں اس کی آنکھوں پر غور کرنے لگا اس کی آنکھیں چھپک ہی نہیں رہی تھی اب میں اس کی آنکھوں پر غور کرنے لگا ہو بہو ایسے ہی اس کی پلکیں نہیں چھپک رہی تھی ہمارے لسنر کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے پیرو تر زمین نکال دی تھی کیونکہ اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا اس بندے نے مجھے پانی علاقے بھی دیا میرے ساتھ جو لیبر تھا جس سامان اٹھوا کے اندر رکھوارا تھا وہ اس وقت ذرا باہر گیا تھا مزید ڈبے لینے کے لیے یہ گفتگو کے دوران ہم دونوں اکیلے تھے وہ شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کی دعوت ایک جیسی نہیں ہوتی اسی طرح دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں سب کی دعوت ایک جیسی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت میں تم شریک ہوئے ہو لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہو کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن تو رہا تھا لیکن جس سوفے پہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے پنجوں سے اس سوفے کو دبوشتے میں جارا تھا کیونکہ خوف کا یہ عالم تھا کہ مجھے ڈل لگ رہا تھا میں سمجھ گیا تھا تھوڑا تھوڑا کیونکہ اس گھر میں عجیب سی منوسیت تھی ویرانیت تھی اور وہ شخص بلکل اکیلہ تھا اور اس کی آنکھیں پڑی کی پڑی تھی جس کی وجہ سے مجھے مزید خوف ہو رہا تھا اس شخص نے کہا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے تو اس کے بعد اس نے مجھے کچھ چیزیں لاکے دی کہتے ہیں کہ اس نے ایک تھیلی میں کوئی چیز لپیٹ کے مجھے دے دی اس نے کہا کہ یہ میری طرف توفہ ہے یہ رکھ لو اپنے پاس میں نے اس کو بینہ کچھ سوال کی یہ توفہ رکھا اور اس نے مجھے کہا کہ تم سمجھ تو گئے ہوگے کہ ہم کس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور تم کس سے مخاطب ہو سمجھ تو گئے ہوگے کہتے ہیں کہ بس صرف یہ بات میں نے اس سے سنی تھی میں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ میں پوری طرح سے سمجھ چکا تھا کہ وہ جس چیز کی باتیں کر رہا تھا وہ یقیناً جنات کی بات کر رہا تھا بس یہ سننے کی دیر تھی جیسے میرے لیبر نے وہاں پہ ڈبے مکمل کیے وہاں سے فوراں بھاگا میں نے اپنے لیبر سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھے اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کب بھی کہیں جاتا ہوں احتیاط کرتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو اس نے مجھے کالی تھیلی میں کوئی چیز لپیٹ کے دی تھی جب میں نے گھر آکے کھولا تو اس میں وہ سونے کی سکے تھے جو اس نے مجھے دیئے تھے وہ آج تک میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں کہ وہ کسی ایسی مخلوق کی طرف سے مجھے توفہ ملا تھا کس کی یاد میں نے آج تک اپنے پاس رکھی اور یہ سکے مجھے اس وقت کی یاد دلاتے ہیں کہتا وہ واقعہ جو کراچی کے ایک بہت ہی مشہور بزنسمن کراچی میں مٹھائی کی بہت ساری دکانوں کے مالک ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزارے گئے انہوں نے اپنا کیمٹی ٹائم ہمیں دیا اور اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا بہت شکری اثر اور امید کرتے ہیں کہ ان واقعات سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھی ہوں گی جس سے ہمیں آگے چل کے کچھ فائدہ ہو اور ہم دوسروں کو بھی اس کی نصیت کریں ایتیات ہمیشہ ضروری ہے چاہے وہ بہار ہی نکلنا ہو گھر سے یا کہیں بھی آپ جا رہے ہو ہزار میں رہیں اپنا اور اپنے اہل و ایال کا بہت خیال رکھیں گا اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیں لوگوں کی مدد کرتے رہیں ہمیں اپنی دعا میں بہت یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ نکلان